اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم آپ کے لئے رسپی لے کے آئے ہیں کہ آپ گھر میں کیک رس کیسے بنا سکتے ہیں اور بڑے مزے کیک رسپی بنانے کے لئے جو ہمیں اجزہ درکار ہیں اس میں شامل ہے ایک کپ ہم نے لیا ہے میدہ اور یہ ہم نے لیا ہے چینی یہ کمپلیٹ پی سی وی نہیں ہے یہ ہاف پی سی وی ہے ادھا کپ چینی ہو گئی یہ ہے جی تین عدت انڈے ہیں یہ سو گرام کے قریب مکھن ہے اور یہ ڈیڑھ ٹی سپون بیکنگ پاوڈر بیکنگ پاوڈر ڈیڑھ ٹی سپون یعنی کہ وان انہا ہاف ٹی سپون اور یہ پانچ چیزیں مل کے مزے کی کیک رسپ بنائیں گی آئیں اپنا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں چلیں سب سے پہلے ہم نے ڈی ڈالیں گے باول میں اس کو ہم کھنٹیں گے اس کو فرنڈز ہم اس تان تتت بھی کریں گے جب اس کے اوپر تک جاگنی ہی جاتی ہیں یہ سائیڈوں پر جس طرح ہی ہیں ہمیں تھوڑی سی اور کریں گے اس کے بعد ہم اس میں چینی اٹ کریں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر جاگ جاگ سی آگئی ہم اس میں چینی اٹ کریں گے ہم اس میں چینی اٹ کریں گے یہ فرنڈز آپ دیکھیں یہ فلفی بھی ہو چکا ہے اور کلر بھی اس کا لائٹ ہو گیا بہت زیادہ اور فائٹ سا اور یہ کریمی ٹائپ بھی ہو گیا اور یہ آپ نے اس کو تک تک آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے جب تک یہ فلفی نہ ہو جائے اس میں آپ کو دس من لگے ایک اندرہ میٹ لگے یہ آپ کو پروسس کرنا پڑے گا کیونکہ یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے اب ہم اس میں ہم بٹر آئٹ کرنے لگے ہم بٹر آئٹ کرنے لگے یہ ہم نے بہت سوفٹ بٹر لیا جو کہ ہرام سے ملٹ ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہرام بٹر نہیں لینا اس میں صحیح طریقے سے ملٹ نہیں ہوگا اور اس کا ڈزرٹ بھی صحیح نہیں آئے اب ہم اس کو پی ایک دفتہ بس بیٹ کریں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ ایک کپ میدہ اس میں ایڈ کر دی اور یہ بیکنگ پاوڈر بہت سوفٹ بٹر آئٹ کریں گے بہت سوفٹ بٹر آئٹ کریں گے اس کو ہم دوبارہ سوفٹ بٹ کریں گے بیٹ کریں گے یعنی کہ اس کو ہم نے پھینٹتا ہی رہنا ہے جب تک کہ یہ بندے کا پتر نہیں بن جاتا اس کو ہم نے پھینٹتا ہی رہنا ہے ملدہ یہ ہمیں پھینٹتا ہوتا ہے آہ ہمیں پھینٹتا ہوتا ہے اس میں ایڈ کریں گے اس میں ایڈ ہوتا ہوتا ہے اور اس میں ایک کپ میدہ ایڈ کرنے کے بعد یہ ٹھک ہوتا ہے اب اس کو بیٹ کرنے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن ہمارا پروسس کمپلیٹ ہو چکا ہے تقریبا اب ہم اس کو بیکنگ پان میں نکالیں گے اور اگلا پرسے سٹار کرتے ہیں جی دیکھیں فرنڈز اس کی شکل یہ بن چکی ہے اور یہ ہمارا پیکنگ پہن ریڈی ہے اس پہ ہم نے بیٹر پیپر لگا لیا ہے اس پہ تھوڑا سا آئل بھی لگا لیا ہے اب ہم اس میں اس کو نکال دیں گے اور اس کو بیکنگ اس میں اوون میں رہتیں گے یہ ہم اس میں نکال دیں گے اس کو اسے ہم اور یہ ہم اپنا اوون بھی ہم نے پہنٹی پہ رکھتی ہے ہے ٹھیک ہے جی اب بھی تھوڑا سا وہ کرم ہو جائے تو ہم اس کو جی فرنڈز ہمارا اوون پہیڈ ہو چکا ہے ہم انٹم نے رکھا ہے اس میں رکھیں گے انشاء اللہ اللہ بسکر ہے بائے بائے ملتے ہیں بریک کے بارے جی فرنڈز یہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو نکالنے لگے ہیں جی فرنڈز یہ ہمارا ہے کیک کرس کا سیکنڈ لیسٹ پارٹ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے سلائسیز کریں گے اور اس کو پھر دوبارہ سے کرسپی کرنے کے لیے ہارٹ کرنے کے لیے اس کو دوبارہ سے اوون میں رکھیں گے اس کو اب ہم کٹ کرتے ہیں ہلے اس کے ہم سائڈے رموو کر دیں چاروں سائیڈ اس کے ہم نے کٹ کر لیا اور ہم اس کے سلائسیز بنائیں گے یہ فرنڈز ہم نے کٹ کر لیا اور اس کو اب ہم ایک سائیڈ سے پہلے بھیک کریں گے پھر دس سے بارہ منٹ ایک سائیڈ سے کر کے پھر سائیڈ چین کر کے پھر دوسری سائیڈ سے بھیک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے کیک رس بلکل ریڈی ہو جائیں گے آئیں اس کو اوون میں رکھتے ہیں ایک دوبار پھر ان کو بائے بائے اللہ حافظ دوسری سائیڈ سے بہتے ہیں بھیک کردے ہیں دوسری سائیڈ سے بھیک کریں گے زبردست تیار ہو چکا ہے میں پلیٹ میں نکالتا ہوں اور پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں جی فرنڈز یہ دیکھیں ہمارے کیک رس مزے مزے کے یمی یمی سے تیار ہو چکے ہیں اور کلر بھی بڑا زبردست گولڈن سے آ چکا ہے اور یہ بہت کرسپی اور بہت مزے کے بنے ہیں یہ دیکھیں زبردست اور اب ہم اس کو صبح ناشتے میں کھائیں گے کیک رس ویسے بچے بڑے شوق سکھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی فرنڈز میری ویڈیو کا اینڈنگ ہے ٹائم پورا ہوتا ہے اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرا چیلنگ سبسکرائب نہیں کیا تو کوئنلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایکسٹر کیئر کیجئے گا اپنی خوش رہیں خوش رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ